السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واشنگ مشین کے عام نارمل سٹیٹر کو سلور کی وائر سے وائنڈ کرنے کے بارے میں لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف فرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک واشنگ مشین کا نارمل سٹیٹر ہے جو تقریباً دو اینچ کے قریب قریب ہوتا ہے یعنی دو اینچ سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً دو اینچ کا سٹیٹر ہوتا ہے اور واشنگ مشین کی جو نارمل موٹر ہوتی ہے چوبیس سلاٹ والی اس کے اندر یہی سٹیٹر استعمال ہوتا ہے ایسی موٹر کو کانو والی موٹر بھی کہہ دیتے ہیں تو اس طرح کا جو بھی آپ کے پاس سٹیٹر ہو یعنی جس کی سٹیک ہائٹ تقریباً دو اینچ ہو اور سلور وائر سے اگر آپ نے اس کو وائن کرنا ہو تو آپ کون سا فرمولہ اس کے اندر استعمال کریں کہ آپ کی وہ موٹر لانگ لائف بھی ہو اور اس کی پاور بھی اچھی ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگ مشین کی جو موٹر ہوتی ہے اس کی اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے موٹر چھوٹی ہوتی ہے اور لوڈ اس کی اوپر زیادہ ہوتا ہے تو کون سا ایسا فرمولہ اس کے اندر استعمال کیا جائے کہ اس موٹر کی جو پاور ہے وہ بھی اچھی ہو پورے طور پر یہ کپڑوں کا لوڈ اٹھا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لانگ لائف بھی ہو تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ واشنگ مشین کی جو نارمل موٹر ہوتی ہے اس کو اگر کپر کی وائر سے وائنڈ کیا جائے تو اس کے اندر ستائیس نمبر کپر وائر استعمال کی جاتی ہے رننگ کے اندر بھی اور سٹارٹنگ کے اندر بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ واشنگ مشین کی جو موٹر ہوتی ہے دوستو وہ لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں طرف وہ چلتی ہے یعنی اس کی ڈیریکشن ریورس بھی ہوتی ہے اور فارورڈ بھی ہوتی ہے تو اس کی دونوں وائنڈنگ ایک دفعہ رننگ اور ایک دفعہ سٹارٹنگ کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کی رننگ اور سٹارٹنگ کی جو وائر گیج ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے اور رننگ اور سٹارٹنگ کی جو ٹرنیں ہوتی ہیں وہ بھی دوستو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں یعنی اس کی رننگ اور سٹارٹنگ کا کوئی فرق نہیں ہوتا جو اس کی رننگ ہے سیم وہی ڈیٹا اس کا سٹارٹنگ کے اندر بھی ہوتا ہے جو ڈیٹا اس کی سٹارٹنگ ہے سیم وہی ڈیٹا اس کی رننگ کے اندر بھی ہوتا ہے تو نارمل موٹر تو کاپر کے اندر آپ نے وائنڈ کرنی ہو تو ستائیس نمبر کاپر وائر سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ آر ریڈی پہلے میری ویڈیوز موجود ہیں آپ دوست وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لنک ان کا ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اگر اسی موٹر کو آپ نے سلور کی وائر سے وائنڈ کرنا ہو تو پھر اس کے اندر دوستو آپ کون سا فرمولہ استعمال کریں گے تو دوستو یہ جو آپ کے سامنے ایک سٹیٹر پڑا ہوا ہے دو انچ کا سٹیٹر اس کو چھبیس نمبر سلور کی وائر سے وائنڈ کیا گیا ہے کاپر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ستائیس نمبر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ سلور کی جو وائر ہوتی ہے اس کی طاقت تھوڑی سی کم ہوتی ہے ریزیسنس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو دوستو سلور میں وائنڈ کرتے وقت کبھی بھی اس کو ستائیس نمبر کاپر وائر سے وائنڈ نہ کریں بلکہ ستائیس کی بجائے چھبیس نمبر سلور وائر سے اس کو وائنڈ کریں تو انشاءاللہ اس کی جو پاور ہے وہ بھی اچھی رہے گی اور اسی طریقے سے یہ لانگ لائف رہے گی اگر اس کی سلاٹ کی بات کی جائے تو دوستو اس کے اندر چوبیس سلاٹ ہیں دو دو کوئلوں کے چار سیٹ اس کے نیچے ڈالے گئے ہیں جس کو ہم رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں اور دو دو کوئلوں کے چار سیٹ اس کے اوپر سٹارٹنگ والے ڈالے گئے ہیں رننگ اور سٹارٹنگ دونوں میں چھبیس نمبر سلور وائر استعمال کی گئی ہے اگر ٹرم کی بات کی جائے تو دوستو رننگ اور سٹارٹنگ کے ٹرم بلکل سیم ہیں یعنی رننگ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو دو دو کوئلوں کے چار سیٹ آپ کو نظر آتے ہیں ایک چھوٹی کوئل ہے ایک بڑی کوئل ہے چھوٹی کوئل ایک سے چار والی پیچ میں ڈالی ہوئی ہے اور جو بڑی کوئل ہے وہ ایک سے چھے والی پیچ کے اندر ڈالی ہوئی ہے چھوٹی کوئل کے اندر ہم نے چھبیس نمبر سلور وائر سے دوستو نوے ٹرم دیئے ہیں اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے چھبیس نمبر کاپر وائر سے ایک سو نوے ٹرم دیئے ہیں تو اس کی رننگ کا ڈیٹا بھی یہی ہے اور اس کی سٹارٹنگ کا ڈیٹا بھی یہی ہے کہ 26 نمبر کاپر وائر سے ایک سے چار والی چھوٹی پیچ کے اندر آپ نے جسٹ نوے ٹرم دینے ہیں اور ایک سے چھے والی پیچ میں جو بڑی کوئل ڈیلتی ہے اس کے اندر 26 نمبر کاپر وائر سے آپ نے ایک سو نوے ٹرم دینے ہیں تو دوستو رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے ٹرم سیم رہیں گے 26 نمبر سلور وائر کو استعمال کریں گے چھوٹی کوئل کے اندر نوے جبکہ بڑی کوئل کے اندر 190 ٹرم آپ استعمال کریں گے اس طریقے سے آپ کی یہ موٹر کمپلیٹ ہو جائے گی ڈبل ڈبل کوئلوں کے چار سٹ رننگ کے لئے ڈالے گئے ہیں اور ڈبل ڈبل کوئل کے چار سٹ اس کے سٹارٹنگ کے لئے ڈالے گئے ہیں اگر اس کے کنیکشن کی بات کی جائے تو دوستو اس کے کنیکشن بھی عام موٹروں کی طرح بہت ہی سادہ کنیکشن ہوتے ہیں یعنی ایک سے تین کا کنیکشن ہوتا ہے اس کی چھوٹی کوئل سے نکلنے والی لیڈ کو دوسری کوئل کے چھوٹی لیڈ سے ملا دیا جاتا ہے بڑی کوئل سے نکلنے والی وائر کو دوسری بڑی کوئل سے نکلنے والی وائر کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اس طریقے سے ایک سے تین کا کنیکشن کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے اور لاسٹ میں آپ کے پاس چار وائریں بچ جاتی ہیں یعنی دو رننگ کی اور دو سٹارٹنگ کی تو آپ کسی بھی جگہ سے ایک رننگ اور ایک سٹارٹنگ دونوں کو آپس نہ ملا کے اس کو کامل بنا دیتے ہیں اور ایک رننگ والی اور ایک سٹارٹنگ والی وہ دو آپ کی کپیسٹر کی بن جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تین وائریں ڈالی ہیں دو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ کلر کی ہیں اور ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر والی ہے جو بلیک کلر کی ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ آ کے یہ کامل بنی رہی ہے ایک یہ اندر سے سٹارٹنگ والی وائر نکل رہی ہے اور ایک یہ رننگ والی ہے رننگ اور سٹارٹنگ کی ایک وائر کو ملا کہ ہم نے اس کے ساتھ بلیک والی وائر کو ملا دیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نکل رہی ہے اور اندر سے ایک وائر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹارٹنگ کی چھوٹی کوئل سے نکلنے والی ہے یہ آ کے ریڈ تار کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسی طرح رننگ کی ایک چھوٹی کوئل سے نکلنے والی جو وائر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ وائر کے ساتھ ملے ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی تین وائر کو نکال سکتے ہیں اس کے اندر دوستو چار تارے نکالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ڈائریکشن کا کوئی اشیو نہیں ہوتا اس نے دونوں طرف چلنا ہوتا ہے ڈیٹا بھی اس کا بلکل سیم ہوتا ہے ٹرنے بھی اس کی بلکل سیم ہوتی ہیں تو اس لئے واشنگ مشین کے اندر کام از کم چار لیڈیں نکالنے کا جو تصور ہے وہ ختم کر دینے چاہیے اس کے اندر چار لیڈیں نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اندر ہی کامن بنائیں چاہیں تو آپ یہی سے کامن بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ وہ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ جو دوسری دو وائریں ہیں ان کو کامن بنا لیں اور یہاں پہ دو رڈ وائریں آپ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن چار تارے نکالنے کی اس کے اندر کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے دوستو رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریٹر پیپر ہم نے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ واشنگ مشین کی موٹر خاص طور پر کافی زیادہ گرم ہوتی ہے رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان اگر آپ کا انسولیٹر کمزور ہوگا تو یہ آپ کی وینڈنگ کراس ہو سکتی ہے تو دوستو اچھے طریقے سے آپ نے رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان سپریٹر پیپر رکھ کے اچھے طریقے سے اس کو ٹیپ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اس کو باندھ دینا ہے اچھے طریقے سے اس کی سلائی کر دینی ہے تاکہ آپ کا جو رکھا ہوا انسولیٹر ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور آپ کی وینڈنگ کراس نہ ہونے پائے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ دوستوں کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستو کائنڈلی اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور اگر ہماری ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی ہو سکے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ